آج ہم یہاں برائٹ سائیڈ میں دنیا کے انتہائی سنسنی خیز اور خطرناک مقامات کے لیے استیار کر چکے ہیں اگر آپ اپنی چھٹی کو خطری کے ساتھ منانا چاہتے ہیں تو یہ جگہ صرف آپ کے لیے ہیں نمبر ون ڈیتھ ویلی یو ایس اے اگر زمین ہمارا گر ہے تو پھر موت کی وادی اس کا بڑکا ہوا تندور ہے یہ حیرتنگیہ سہرہ ہمارے سیارے پر اب تک ریکارڈ کیے گئے سب سے زیادہ درجہ حرارت کا ریکارڈ ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے سخت ہیں آتش کی سورج اور موت کی وادی کی گرمی آپ کو بہت جلد ختم کر دے گی پانی کے بغیر آپ صرف چودہ گھنٹوں کے لیے یہاں رہ سکتے ہیں نمبر ون ڈیناکل ڈیزرٹ ایریٹیریا بیکنگ کا ترجہ حرارت جو اکثر 120 ڈیگری متعدد فعال آتش یا گیزر جو زہریلی گیسوں کو تھوکتے ہیں افریقہ کے ڈیناکل سہرہ سے کئی زیادہ صفحہ کانا زمین کی تعزین کا تصور مشکل ہے ممگرہ طور پر زیادہ تر لوگ اس خوفناک جگہ کو لفظی طور پر ہیل آن ارتھ سمجھیں گے لیکن اس کے باوجود بھی پوری دنیا کے بہت سارے لوگ اپنی طرف راگب کرتے ہیں صرف اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خود تجربہ کر حدایت نامہ کے بغیر سہرائی ڈیناکل کا رخ کرنا سکتی سے ممنوع ہیں تو دوستو نمبر تین پر بات کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست یہ ہے اگر آپ آئے ہیں میرے چینل پر پہلی مرتبہ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ کی بنیاد پر آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکیں نمبر تھری ماؤنٹ وشنگٹن یو ایس اے ماؤنٹ وشنگٹن کا سربراہی اجلاس زمین کی سطح پر تیز ہواوں کا عالمی ریکارڈ رکھتا ہے یہاں سب سے زیادہ ریکارڈ چودہ رفتار دو سو تین میل فی گھنٹا ہے کہاں تیز ہواوں کو اس علاقے میں صرف تشویش نہیں جمع دینے والا چردہ حرارہ چالیس ڈگری تک جا سکتا ہے مسلسل شدید برفباری میں ماؤنٹ وشنگٹن ایک انتہائی قطرناک مقام ہے اس کی معمولی انچائی چھزار دو سو اٹھاسی فیٹ ہے ماؤنٹ وشنگٹن دنیا کی محلک چوٹیوں میں سے ایک ہے اس کے اوپری حصے میں انسانی بوجھ اس بوجھ کا تجربہ کرتا ہے اس کا موازانہ ماؤنٹ ایورس کی چوٹی پر ہونے والے تجربے سے کیا جا سکتا ہے نمبر فور سینبنگ ویلکینو انڈونیشیا یہ ایک فال آتی فیشہ ہے جو انڈونیشیا کا جزیر سماترہ پر واقع ہے یہاں پر اکثر وقفیں پائے جاتے ہیں اور اکثر ہزاروں فراد کو بغیر کسی رہائش یا معاش کے چھوٹ دیا جاتا ہے آس پاس کے شہر اور دہاد کئی بار لاوہ اور راک میں مکمل طور پر چھا چکے ہیں تازہ دماغ کا 27 فروری 12-16 کا ہوا تھا اور اس پٹنے سے آتی فیشہ گیس پتھر اور راک کے ایک مولک بادل نکلے تھے پچی سو میٹر کی انچائی اور کئی اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہاں کیا ہوگا نمبر فائف سنیک آئس لینڈ بریزل بریزل کے ساحل سے کئی پشیدہ اس جزیرے کو سیارے کی سب سے خطرناک جگہ کے طور پر بڑے پمانے پر پہچانا جاتا ہے اس کی وجہ بلکل آسان ہے یہ جگہ دنیا کے سب سے زہریلے سانپوں میں سے ایک ہیں دونوں کے فتین کا اندازہ ہے کہ جزیرے پر ہر مربع میٹر تقریباً پانچ سام رہتے ہیں ایسے لوگوں کی مدودے کہانیاں ہیں جو مولک شکاریوں کے سامنے دم توڑ دیتے ہیں ان کہانیوں میں سے ایک لائٹ ہاؤس کیپر کو یاد کرتا ہے جس پر سانپوں نے حملہ کیا تھا اور اس کی موت ہو گئی تھی اس ہلاکت کے بعد سے ہی سام جزیرے کا لائٹ ہاؤس خودکار کر رہا ہے اور بریزل کی قومت نے وہاں آنے والوں کو وہاں قدم رکھنے سے منع کیا ہے پہلی نظر میں یہ جگہ انتہائی دلکش نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں یہ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ یہ دنیا کا سب سے زہریلا اور جارہانہ جانوروں کا گھر ہیں اس پارک میں اگنے والے کسی بھی پودوں سے رابطہ کرنا شدید خارش جلدی اور چکر آنا کا سبب بن سکتا ہے کوئی کٹ یا ایک چھوٹا سا زخم بھی پر جیویوں سے متاثر ہو سکتا ہے روسی دور مشرق میں واقعہ کا مرچٹک جزیرہ نماکی بھی اپنی ایک وادی موت ہے یہ گیزر کی مشہور وادی سے دور نہیں ہے اس علاقے میں پائی جانی والی زہریلی گیسوں کی بہت زیادہ مقتعہ ہے ہر زندہ چیز کے لئے سنگین خطرہ ہے بودوں اور جانوروں کی جلدی موت ہو جاتی ہے جبکہ لوگ جلدی بمار ہونے لگتے ہیں اور بخار چکر آنا اور شردی لگتی ہے سمندر میں کئی کھویا گیا ہے یہ جزیرہ جنت کی طرح لگتا ہے لیکن بکینی ایٹول نیوکلر موتو جوہیری تجربیاتی پروگراموں کا گھر تھا جس نے بکنی کے دلکش جزیرے کو ایک تبکار بنجر زمین میں تبدیل کر دیا ہے مشیندے اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے اور آج بھی یہ جانداروں کے لئے مظر ہیں تھائی لینڈ کے ایلیفن کنگٹم میں مگر مچ کے فارم میں مالک نے سیاہوں کے آنے جانے دیکھنے اور مچھلیوں کو کھانا کھلانے کے لئے ایک نیم بند بیڑے کی ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہے بیڑا پلاسکٹ کے بیرل پر متوازن لکڑی کا بنا ہوتا ہے اور اس کے اردگر خالص دیوار ہوتی ہے جاری کی چھت بھی ہے لوگ دیوار کے اندر داخل ہوتے ہیں اور انہیں مچھلی پکانے کے لئے رار دیئے گئے ہیں وہ ٹنڈوں سے منسلک گائی کے گوشت یا گوشت کے ٹکڑوں کا استعمال کرتے ہیں اور مگر مچھوں سے پہلے چھڑیوں کو لٹکاتے ہیں پھر رینگنے والے جانور گوشت اور ان کے کھانے کو پکڑنے کے لئے پانی سے بار کود پڑتے ہیں ایسے سیاہ بھی ہیں جو اپنے سامنے گوشت کو گوند کر مچھ کو چھیڑتے ہیں اور پھر بوکے جانور اس تک پہنچتے ہیں اور اسے کھینچ لیتے ہیں ایتھوپیا کے افر خطے میں واقعہ ایرتیا عالی آتش فشاک کرا عرض کا سب سے خطرناک آتش فضا ہے چھوٹے زلزلے اس خطے کے مستقل طور پر حالا رہے ہیں اور متضر گہر زلزلے کی صورت اکتیار کر رہے ہیں ایسے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایڈیا علی اپنے سربراہی جلاس میں دو فضائی جیلوں پر مشتمل ہے اور ان میں لاوہ کے مقدار مشتقل طور پر تبدیل ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے زمین کی سطح ہل جاتی ہے آخر میں نمبر 11 لیک نیٹرون تنزینیا یہ ایک ماروائے زمین کے تازین کی طرح نظر آ سکتی ہے لیکن یہ حقیقت پسندی کے تصویر در حقیقت تنزینیا میں جیل نیٹرن کی تصویر ہے جیل کی سطح پر الکلی نمکی پرت انتقا خطرناک ہے اور اس کے ساتھ رابطے میں آتے ہی تمام جاندار ہلاک ہو جاتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں